www.thesokoran.com آسمان کے نیچے زمین کے نیچے یہ جتنا کچھ ہے یہ لِللہِ محفظ محوظ و محفظ محفظ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ سے ہے ہمارے غلے زمین سے نکلتے ہیں کوئی امتا تھے ہمارا پانی آسمان سے برستا ہے تو فصل ہماری ہوتی ہے سورج آسمان پر شمکتا ہے تو فصل ہماری فکری ہے چاند آسمان پر شمکتا ہے تو فلوں میں رس پیدا ہوتا ہے میٹھاس پیدا ہوتا ہے چاند نہ دو تو فلوں میں میٹھاس دوری نہ دو یورپ کے پل نٹھے نہیں کہ وہاں چاند نکلتا ہی بہت تھوڑا ہے ایک سر بادل چھائے رہتے ہیں بڑا خوبصورت فل ہوتی ہیں لیکن ان میں میٹھاس نہیں ہوتی کہ ان کو اس چاند کی دوری چاندنی نصیب نہیں ہے تو ان کے فلوں میں خوبے خاص نہیں ہے سندھ کا کیلہ ایک کیلہ کمرے میں پڑا ہو سارے کمرے میں وہی بو پھر جاتی ہے ایک لقمہ موں میں لو سارا موں میں ٹھو جاتا ہے اور کولمبیا اور پانا ماتا کیلہ پورے کمرے میں ٹھیک لگا دو تو لگتا ہے جن سے دوسا پڑا ہوئے اور سارا ہی کھا دو تو پھر خاص نام کی شائب ہوئی تو بارش نہ برسے تو ہماری زمین بجر ہو جائے زمین سے غلہ نہ نکلے تو ہم سارے پھوک سے مر جائیں سورج نہ نکلے تو ہم سارے سردی سے مر جائیں رات نہ آئے تو ہم سارے جرمی سے مر جائیں تو یہ ساری سیدیں جب ہم دیکھتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں پسا چلتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے یہ سب کچھ تو تیرے اللہ کا ہے اور تو بھی اللہ کا ہے انہا للا تو بھی اللہ کا ہے اور یہ انہا للا اور یہ زمین بھی اللہ کی ہے لام ہاتے کا لام آئے گا لاللہ ہم اللہ کے لام ہم اللہ کے انہا لام آگیا زمین اللہ کی پھر دعو ملک السماوات والارب فر لام آگیا ساری بات شاہی اللہ کی ساری بات شاہی اللہ کی لاللہ آف السماوات فر لام آیا کہ جو کچھ آسوانوں میں ہے وہ اللہ کا فر دعو مآف السماوات جو کچھ پھر لام آیا ہے دعو جو کچھ آسوان میں ہے اللہ کا وَمَا فِي الْأَرْدُ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الْلَيْلِ وَنَّا وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الْلَيْلِ فر لام رات کے اوپر آئے کہ جو کچھ رات میں ہے وہ بھی اللہ کا سمین بھی اللہ کی آسمان بھی اللہ کا يُرْسَلُ السَّخِرُ يُرْسَلُ الْرِيَاحَ مُبَشِّرَاتِ ہوا جو بادل آتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ کی عَلَمْتَرَ أَنَّ اللَّهَ جُسْلِ صحابا جو بادل آتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ قیتر میں پھیکتا ہوں جو ابھی ہوا چل رہی ہے جو ابھی ہوا چل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ یوں فرمارا وَمَنْ يُرْسَلُ الْرِيَاحَ وہ یہ ہے تمہارے اللہ کی سوا یہ ہوا چلا کے دکھا دے بند کرتے ہم چلا نہیں سکتے اب وہ چل رہی ہے تو ہم روگ نہیں سکتے اور وہ سورج کو کھڑا کیا ہوا ہے ہم اسے غروب نہیں کر سکتے وہ غروب کرتے ہم نکال نہیں سکتے قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنجَالَ اللَّهُ لَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْبَدًا الَا يَوْمِ الْقِيَامَةَ مَنْ حِلَامٌ غِيْرُ اللَّهِ يَعْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْتُنُونَ فِيهِ اَفْلَا خُسْرُونَ میرے بندوں مجھے بتاؤ تو اگر میں یہ سورج کھڑا کر دوں تو رات نہ آنے تو رات نہ آئے سورج کھڑا رہے کھڑا رہے کھڑا رہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوسکی میں کوئی ہے جو سورج کو تو وہ کے دکھا دے اور اگر یہ سورج کھڑا رہے تو پھر کیا ہوگا پھر یہ ہوگا کہ زمین پر آگ برسنا شروع ہوگی پھر یہ جلنا شروع ہوگی پھر اس سورج کی آگ سے ہمارے گھر بھی جلیں گے ہمارے جنگل بھی جلیں گے ہمارے کھیت بھی جلیں گے اور میں اور آپ بھی جل کے راق ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا اگر میں سورج کھڑا کروں تو تم دوست ہوتے ہو قل ارائیتن انجعل اللہ علیکم اللیلہ سرمتن الیوم القیامہ من علام غیر اللہ یاسیب بضیاء افلا تسمعون قل ارائیتن انجعل اللہ علیکم انہار سرمتن الیوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاسیكم بلیل تسکنون فیہ افلا تلسرون ومن رحمتہ جعل لکم اللیلہ والنہار لتسکنون فیہ ولضبطہ من فضل ولعلکم تشکرون اللہ قرآن کے ذریعے سے ہمارا ایک ذین بناتا ہے ہمیں ایک بات اللہ پڑھاتا ہے سکھاتا ہے وہ کیا ہے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے اور جو بھی کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے اور جو کچھ بنتا ہے اللہ کے ارادے سے بنتا ہے جو کوئی مرتا ہے تو اللہ کے ارادے سے مرتا ہے جو کوئی بنتا ہے تو اللہ کے ارادے سے بنتا ہے کئی ٹوٹتا ہے تو اللہ کے ارادے سے ٹوٹتا ہے پانی اچھل کے سیلاف بنتا ہے تو اللہ کے ارادے سے بنتا ہے بارشیں بند ہو جاتی ہیں تو اللہ کے ارادے سے بند ہوتی ہیں دانا وہ درخت میں بزلتا ہے تو اللہ کے ارادے سے بزلتا ہے اس پہ پھول آتے ہیں پھل آتے ہیں تو اللہ کے ارادے سے آتے ہیں وہ میٹھے ہوتے ہیں تو اللہ کی چاہت سے ہوتے ہیں یہ زمین بنجر پڑی ہے یہ بنجر ہوتی ہے تو اللہ کی قدرت سے ہوتی ہے اور اتر سبزہ نظر آرہا ہے یہ سبزہ ہے تو اللہ کی قدرت سے ہے خلو میں منحاس آتی ہے تو اللہ کی قدرت سے آتی ہے تارک جمیل بول رہا ہے تو اپنی طاقت سے نہیں اللہ کی جو ہی طاقت سے بول رہا ہے اس زبان میں طاقت کیا طاقت ہے کہ یہ بول کے دکھا دے اس کو گلوانے والا اللہ ہے اور اس کو ایک دن چک کر آئے گا وہ بھی اللہ ہے ایک دن اسے موت دے گا وہ بھی اللہ ہے ایک دن اسے مٹی بنا دے گا وہ بھی اللہ ہے ایک دن قبر کا نشان بھی مٹ جائے گا وہ بھی اللہ ہے اور ایک دن جندے پانی سے انسان بنایا تو وہ بھی اللہ ہے وَلَقَدْ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ سُلَيْلَةِ الْمِنْقِينَ کوس کی والو تمہیں یاد نہیں میں نے تمہیں کہاں سے بنایا تھا آج اپنے رب کو بھول گئے ہو اور مملوک کو بکارتے اور بولاتے ہو تمہیں یاد نہیں میں نے تمہیں کہاں سے بنایا تھا نہیں یا اللہ ہم بھول گئے ہمیں یاد تو دلا ہمیں یاد تو دلا تو لگتا پھر سنو 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 واللہ قَلَقَكُمْ مِنْ تُرَاب اس مٹی سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے مِن تُرَاب اس مٹی سے ثُمَّ مِنْ نُطْفَ پھر اس مٹی میں سے مِنْ سُلَالَةٍ مِنْقِينَ اس مٹی سے جوہر نکالا پھر اس جوہر کو نطفہ بنا کر ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قرارِ مَقِينَ پھر اس اللہ نے نطفہ بنا کر ماں کے پیٹ میں ڈالا ثُمَّ خَلَقْنَا نُطْفَةً عَلَقَا پھر اس کو ایک پھر اسے ایک لو تھڑے کی ایک ایسے ٹکڑا بنا دیا اس کی شکلاتا فرمائے ثُمَّ خَلَقْنَا الْمُطْغَةً عِضَامًا پھر اس نے ہڈیوں کو پیدا فرمایا ثُمَّ قَسَعُنَا لِعِضَامًا لَحْمَا پھر ہڈیوں کو پر پوشت کو جڑھایا ثُمَّ انشَانَاهُ قَلْقًا آخر پھر یہ آنکھیں اطا فرمائیں موند زبان ہاتھ پاؤں وہاں کے پیٹ میں دیئے اَلَمْ نَجْعَلْ لَحُ عَيْنَيْنِ یہ آنکھیں کہاں سے آئی ہیں وَلِسَانًا یہ زبان کہاں سے آئی ہے وَشَفَطَئِن یہ موند کہاں سے آئے ہیں یہ کون لے کر آوچہ دنا اثرہ یہ جوڑ کس نے بنائے ہیں یہ جوڑ کس نے بنائے ہیں یہ انگلیاں کس نے بنائی ہیں یہ کونگلی کس نے بنائی ہے یہ وجود کس نے بنائے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتب میں نے بنایا تمہارے اللہ نے بنایا پھر کیا کیا پھر کیا کیا پھر میں تمہیں ماں کے پیٹ سے باہر لے کر آیا اور تمہیں پوسکی میں کھڑا کر دیا پھر کیا کیا اب تم مرنا نہیں چاہتے ہو اور میں تمہیں بتا رہا ہوں میں تمہیں موت دوں گا موت دوں گا موت دوں گا پھر کیا کرے گا پھر تمہیں قبر میں ڈالوں گا پھر کیا کرے گا پھر ایک دن آئے گا تمہیں نکالے گا قبر سے آج کتنے انسان زمین کے انتر چلے گے اور ایک دن آپ بھی چلے جائیں گے میں بھی چلا جاؤں گا اور ایک دن ساری کائنات چلی جائے گی پھر وہ کیا طاقتور اللہ ہے جو ان سارے مردوں کو زندہ کرے گا اور کسی کی ہٹی دوسرے کی ہٹی میں جا کے نہیں لگی کسی کے بال کھال کہیں اور نہیں جائیں گے تو اللہ قرآن کے ذریعے سے یہ ذہن بناتا ہے کہ میرے بندوں کرنے والا اللہ ہے اللہ وہ کیا کرتا ہے وہ یہ بتا رہا ہے زندگی دی کس نے اللہ تعالی نے موت اللہ تعالی نے قبر میں اللہ تعالی نے اٹھائے گا اللہ ایک مثال دیتا ہوں آپ کے خوزکی میں ایک بکرہ زباب ہوا اور اس کی خال اس کی خال کراچی چلی گئے بیجی کراچی چلی گئے کراچی سے وہ اٹلی چلی گئے اٹلی میں یوتے بڑے آلی شاند باتتے ہیں تو اٹلی چلی گئے خوزکی کے بکرے کی خال اٹلی چلی گئے وہاں اس کے چار پانچ یوتے بن کے وہ یوتے لوگوں نے استعمال کی وہ بدن ہی کہاں کہاں استعمال کر کے پھینک دئیے اس بکرے کا گوشت بازار میں گیا انہیں آنتیں کسائی نے ویسے ہی پھینک دی اور وہاں بہت ساری چیزیں ادھر پھینک دیں وہ کتے آکے کھا گئے ویلیاں آکے کھا گئیں چوہے آکے کھا گئے بازار میں آ کر بازار میں آ کر بیس آدمیوں نے گوشت خریدا کوئی شری لے گیا کوئی پائے لے گیا کوئی کمر لے گیا کوئی دستی لے گیا کوئی راند لے گیا کوئی خلیجہ لے گیا اور وہ جا کر بیس گھروں میں وہ بکرہ پکا بیس گھروں میں پانچ پانچ آدمیوں تو سو آدمیوں نے وہ بکرہ کھایا وہ سو آدمی سو قبروں میں جا کے دفن ہو گئے اور وہ مٹی میں مٹی ہو گئے اور پھر زمین نے کروٹ بدلی تو قبر کی مٹی اوپر چلی گئی اور اوپر والے نیچے چلی گئی تو سو آدمیوں کی مٹی باہر نکل کے ہوا میں بکھر گئی ایک بکرہ فوسکی میں آج جو زبا ہوا یہ ایسے دنیا میں پھیلا اس کا نام و نشانت مٹ گیا پھر قصائی کی دکان پر چھچڑے وہ دلیاں کھا گئیں وہ کتے کھا گئے تو انہیں ہٹی سے بوشت کھایا اور ہٹی کو پھینکا تو تمہارے گھر کا کتہ کھا گیا بلی کھا گئی وہ ہٹی پڑے سی چھونٹی آگئے کیوڑیوں کیوڑیوں نے آ کر اس میں سے تھوڑا 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 گولی نکالا تو ایک بکرہ جو بکرہ جو زبا ہوا فوسکی میں وہ چھونٹیوں کے پیٹ میں گیا وہ انسانوں کے پیٹ میں گیا انسان قبر کے پیٹ میں گیا قبر نے باہر نکال کے پھینک دیا ہوا نے اسے ہوا میں اڑا دیا تو ایک بکرہ ایک بکرہ کالے رنگ کا کالے رنگ کا جو آج زبا ہوا وہ ساری دنیا میں پھیل گیا اور ایسے کروڑوں بکرے روزانہ زبا ہوتے ہیں اور آج تک آج تک کتنے خربوں خربوں بکرے زبا ہو گئے اور اور بھی زبا ہوں گے جامت کا جب دن آئے گا تو اللہ اس کالے بکرے کو کہے گا اٹھ جا تھوڑا ہو جا تو میرا رب اتنی تامت والا ہے اتنی قدرت والا ہے کہ اس ایک بکرے کی ہر شیخ کو اللہ جمع کر کے زندہ کر کے دفا دے گا اور ایسے ہر بکرے کو زندہ کرے گا ایسے ہی تارک جمیل کو زندہ کرے گا یہ میرے دوستو قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمیں یہ زین دیتا ہے اس کائنات کا بنانے والا اللہ ہے اس کائنات کے خزانوں کا مالک اللہ ہے تمہیں عزت چاہیے تو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاو تو عز و منتشا تم نے دلت سے بچنا ہے تو اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاو تو ذل و منتشا تم نے رزک لینا ہے تو اللہ کے آگے جولی پھیلاو یفتت رزق علیمین شا تم نے صحت چانی ہے تو اللہ کے ہاتھ پھیلاو وَإِذَا مَرِجْتُ فُوَ وَيَشْفِی تم نے بارش لینی ہے تو اللہ سے مانگو وَلْنَا سَبَبْنَا الْمَا أَصَدْبًا تم نے اگر برکتیں چانی ہیں تو اللہ سے مانگو بارکنا بارکنا ما حولہا جو تم نے برکتیں چانی ہیں تو اللہ سے مانگو بارک فیہا وَقَتَّرَ فِيهَا اَقْوَابَهَا فِي أَرْبَعْتِ اَيَّامٍ صَبَاءَ لِسَّا اِلِلِلِ تم نے میشہ پانی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو هَذَا عَذْبٌ فُرَاد تم نے یہ دعا کرنی تم نے بارش کو ہٹانا ہے تو اللہ سے مانگو يَسْرَفُهُ عَمَّا يَشَا تم نے مصیبتوں کو دور کرنا ہے تو اللہ سے مانگو اللہ سے مانگو کہ اللہ کے سوا نہ کوئی مصیبت تاوتا ہے نہ کوئی لاتا ہے تو انسان بھائیو لا الہ الا اللہ میں اللہ یہ اللہ انسان کو سبق دیتا ہے کہ ہر شائع اللہ کی ہے اور سب کچھ اللہ کا ہے قرآن کے قصوں میں اللہ یہ بات سمجھاتا ہے قصر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام تور پہ آئے ان کے ہاتھ میں ایسے لاتھی ہے اور اس لاتھی ان کے ساتھ دس سال سے یہ لاتھی ہے دس سال سے اور موسیٰ علیہ السلام آئے وادیے تور پر نہیں تو وادیے مبارک میں آئے میں یہاں ہوں وہاں یہ قردن میں ہے قردن میں وادیے مبارک میں آئے تو اللہ کا نبوت دینا چاہتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام اس لاتھی سے دس سال بکریاں چرارہا ہے دس سال تو اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے یا موسیٰ موسیٰ میں تیرا رب ہوں تو سبات کر رہا ہوں فَخْلَنَ عَلَيْخْ جُوتَ اُتَار تُو پاک وادی میں آ چکا ہے وَانَا اخطار تو میں تمہیں چن چکا ہوں تیرا الیکشن کے بغیر تجھے بنا دیا ایم بیے بنا ایم من نے بنا الیکشن کے ساتھ اور نبی بنتا ہے بغیر الیکشن کے اللہ احبی سے چنتا ہے انا اخطار تو میں نے تمہیں چن لیا فَسْتَ مِلِ مَا يُحَا تو میرا نبی بن چکا ہے اب میری بات سن اب بیری کا خیال چھوڑ اور بکری کا خیال چھوڑ اِنَّنِيْ أَنَ اللَّهُ میں ہوں ایک اکیلہ اللہ تیرے جیسا کوئی اور بھی ہے لا الہ الا انا میرے جیسا اور کوئی نہیں نہ زمین میں نہ آسمان میں نہ مشرق میں نہ مغرم میں نہ شمال میں نہ جنود میں حَلْ تَعْلُمَ لَهُ سَمِيَّ تیرے اللہ جیسا کوئی نہیں اَحَقُّ مَنْ ذُخِرْ اَرَقُّ مَنْ عُبِدْ اَنصَرُ مَنْ اِمْتُغِي اَنصَرُ مَنْ تُبِي اَرْعَقُّ مَنْ مَلَكْ وَأَجُوَدْ مَنْ سُعِلْ نہ کوئی ہے اس جیسا کہ اس کے علاوہ کسی کے آگے سر چھکاؤں نہ کوئی ہے اس جیسا تو اس کو چھوڑ کر اس سے سوال کروں وہی ہے وہی ہے وہی ہے وہی ہے سوال بھی اسی سے چھولی بھی اس کے آگے سر بھی چھکا اس کے آگے رونا بھی اسی کے آگے اور مانگنا بھی اسی کے آگے وہ ایک وہ ایک وہ ایک خُلْ هو اللہ اَحَد اللہُ السَّمَدْ لم يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ قُحْوَاً اَحَدْ انہیں کہو وہ احد ہے ایک اکیلا بے مثال ہے انہیں کہو وہ سمد بے نیاز ہے لم يَلِدْ لم يُولَدْ مَا پیدا ہونا اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے وَلَمْ يَقُلْ لَهُ قُحْوَاً اَحَدْ قَوِئُ جیسَ نَئِ مُوسَى انہیں این اللہ کیا شان ہے یہ نرفاظ میں انہیں این اللہ کیا تقبر ہے کیا حیبت ہے انہیں این اللہ میں ہوں میں میں ہاں ہاں میں ہی ہوں اللہ انہیں ہاں میں اللہ ہاں ہاں میں ہی اللہ میں ہی اللہ میں ہی تیرے کام بنانے والا تو دیوانہ ہے جو انسانوں کے آگے چھکتا ہے انسانوں سے مانتا ہے پابدنی میری عبادت کر گونسی واقعی میں صدا تل دکری میری یاد میں نماز شروع کر دے خوز کی والوں کو پیغام سنا دے کہ نماز کے بغیر تم انسان نہیں ہو نماز کے بغیر تم ایمان والے نہیں ہو نماز کے بغیر تم مومن نہیں ہو نماز کے بغیر تم جانوروں میں چلے جاؤگے ترندوں میں چلے جاؤگے ویشیوں میں چلے جاؤگے وہ انسان انسان نہیں جس کا ماتھا زمین پہ نہ چھکتا ہو وہ ان تمہارا نوکر تین آزار روپے تم قادرتے ہو تم اسے بولاؤ اور وہ نہ آئے تو یہ وڈیرہ سائن کیا کرے گا نہ اس کی بہن چھوڑے گا نہ ماں چھوڑے گا دیری ماں دیری بہن اور جوتے الگ مارے گا تجھے بلائی تو آیا نہیں تجھے بلائی تو آیا نہیں اور زمین کا اللہ آسمان کا اللہ مشرق کا اللہ مغرب کا مغرب کا اللہ، شمال کا اللہ، جنوب کا اللہ، ہواوں کا اللہ، سقاؤں کا اللہ، جانوروں کا اللہ، انسانوں کا اللہ، جنات کا اللہ، پرشتوں کا بادشاہ، خاصنانوں کا بادشاہ، عرش کا بادشاہ، لعلو کا، قلق کا، خوشی کا بادشاہ، مازی کا بادشاہ، حل کا بادشاہ، مستقبل کا بادشاہ، جانوروں کا بادشاہ، سمندروں کا بادشاہ، ہواوں کا بادشاہ، سمینوں کا بادشاہ، جنگلوں کا بادشاہ پہاڑوں کا بادشاہ میدانوں کا بادشاہ فیداؤں کا بادشاہ بادشاہوں کا بادشاہ شاہوں کا شاہ شاہوں کا شاہ شہان شاہ شہین شاہ اول بھی آخر بھی ظاہر بھی باطن بھی علیم بھی قدیر بھی خدیر بھی متخبر بھی چپار بھی جلال بھی جبروت بھی حیبت والا اللہ 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 وہ دن میں دست فکت ہے حیال السلام خوز کی والے نماز کو آجا خوز کی والے نماز کو آجا گدہ سائیں دعا کرو سائیں دعا کرو پڑی نہیں جاتی سائیں دعا کرو اللہ بلائے اور نہ آئے اور پھر بھی اللہ تجھے روٹی بھی کھلائے تجھے پانی بھی پلائے تجھے سوالیاں پر بھی بٹھائے تیرے کام بھی بنائے تیرے تین ہزار کا تمخواہ دار نوکر تیری ایک پکار پر نہ آئے تو سر میں جوتیں کھائیں ماں بیٹی کی گانیاں سنیں دنیں کیا کیا بیزتیاں سنیں اور دیکھیں اور تیرا اللہ تجھے پچاس سال تیری عمر ہے اور پچاس سال سے تجھے پکار رہا ہے اور تو پچاس سال میں پانچ دفعہ بھی اس کے در پہ نہ چکا اس نے تیری روٹی بند نہیں کی تیرا پانی بند نہیں کیا تیرے لئے ہوا کو بند نہیں کیا تیرے لئے سورج کو بند نہیں کیا چاند کو بند نہیں کیا خیلکم اللہ و ربکم الحق یہ ہے تمہارا مہربان اللہ جس کی تم نئی مانتے پھر بھی تمہیں کھیلاتا ہے آقے میں صلات علیہ ورکرین موسیٰ نماز بڑھر اور امت محمد کو یہ پیغام ہے کہ نماز کے بغیر انسانیت نہیں تمہارے گوٹھوں میں مسجدوں میں کتے پھر رہے ہوتے ہیں اور ایک نمازی نہیں ہوتا ایک نمازی پورے گوٹھ میں ایک نمازی نہیں ہوتا کس دکھ درد کی بات ہے کس دکھ درد کی بات ہے نماز کے بغیر بھی کوئی انسان ہے نماز کے بغیر بھی کوئی انسانیت ہے نماز کے بغیر بھی کوئی ایمان ہے نماز کے بغیر امام حسین نے سجدے میں سر دے کے جان کٹا دی اور تمہیں پیغام دیا کہ یوں بھی نمازیں پڑھی جاتی ہیں نقش توحید کا ہر دل میں بٹھایا ہم نے زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے نماز نہیں چھوڑی زبا ہو گئے اولاد زبا ہو گئی نماز نہیں چھوڑی نہ پڑھ دے تو کیا حرج تھا جنگ سے پہلے امام حسین کی آنکھ لگ گئی آنکھ لگ گئی آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے بہن زینب نے پوچھا بھائی کیوں ہنسے ہو فرمایا ابھی اللہ کا رسول خواب میں ملے تھے کہہ رہے تھے بیٹا میں تجھے لینے آ چکا تیرے لینے کو میں آگیا ہوں تیرے لیے جنت تیار ہے تو حسین اب نماز چھوڑ دے نہیں چھوڑ نہیں تو اس کی والوں کو کون بتائے گا کہ مر کے بھی نہیں چھوڑی جاتی سنی پہ لٹک کے بھی اللہ اکبر کہا جاتا ہے آروں سے چر کر بھی اللہ اکبر کہا جاتا ہے خون میں لطپت ہو کر بھی ماتھا زخمی تھا خون و خون تھا ایک تیرہ کے لگا تھا ٹوپی میں ٹوپی سے ماتھے میں سورہ ماتھا چھرہ اپنے خون سے رنگین ہو گیا تھا لال زرخ چھرہ تھا اپنے خون سے گروہ ٹوپی پھینک کر پھر پگڑی کو باندھا ٹوپی اتار دی پگڑی باندھی سر پر اے اس لال اس خون والے موہ کے ساتھ سجدے میں سر ہے اور تم خالی چائے پیتے رہتے ہو اور نماز نہیں پڑھتے ہو بوٹلوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں چوبالوں پہ دکانوں پہ بیٹھے ہوئے ہی علیہ السلام ہی علیہ السلام کی آواز آتی ہے کوئی اٹھ کے نہیں جاتا کیا تمہارا یہ بڑے راسائیں تمہیں بگارے تو تم نہیں جاؤگے بڑے افسر کو چھوٹا افسر گلائے تو نہیں جائے گا ہائے ہائے شہن شاموں کا شہن شاہ نے کہا آجا میرا بنتا آجا پر کن آگے آ کتنی بڑی بے وفائی ہے آجا میری یاد میں نماز پڑھ وہ میں ٹھنڈے کی بات سنا رہا تھا کیش میں نماز آگئی نماز آگئی پر نماز کے بغیر تو ہم ہمارا ایمان کہاں ہے نماز کے بغیر ہمارا اسلام کہاں ہے اور میرا تکھ درد ہے میں ماں پی مانگتا ہوں زندی سائی نماز کوئی نہیں پڑھتا سو میں ایک بھی نہیں پڑھتے سو میں ایک بھی نہیں پڑھتے بنجاب میں سو میں تتماش پڑھتے ہیں پانچ ہے بلوچستان میں بھی سو میں دہاتوں میں چلے جاؤ سو میں ایک بھی نہیں پڑھتا سرحد میں ہیں سو میں تیس بھی پڑھتے ہیں چالیس بھی پڑھتے ہیں پچاس بھی پڑھتے ہیں سرحد کی پتھانوں کی گستیوں میں ہیں سو فیصد نمازی بھی ہیں ساٹھ فیصد بھی ہیں ستھ فیصد بھی ہیں پچاس فیصد بھی ہیں اور کم از کم تیس فیصد نمازی تورے سرحد میں ہیں وردنمارہ سندھ کا سائیں دخاتوں کا دحاق خالی ہے ایک سجدہ دینے والا کوئی عظام دینے والا کوئی نہیں نماز پڑھانے والا کوئی نہیں جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں میرے بھائیو نماز زندہ کرو سارے گردوں میں اپنی عورتوں میں وردوں میں یہ باتے کا محراب قیامت کا زندہ رشد ہوگا میرے نبی نے کہا میرے نبی سے کہا گا یا رسول اللہ ہم آپ کو آپ ہمیں کیسے پہچانے کے قیامت دیں تو لوگ تو بہت زیادہ ہوں گے تو آپ کو کیسا پتہ جلے گا یہ میری عمت ہے تو آپ نے کہا جو تم نمازیں پڑھتے ہو وضو کرتے ہو یہ جو تم وضو کرتے ہو تو قیامت کا دن تمہارا ہاتھ یہاں سے یہاں تک تمہارا چہرہ یہاں سے یہاں تک تمہارا پاؤں یہاں سے یہاں تک سورج کی طرح روشن ہوگا اور مجھے پتہ چل جائے گا یہ میری عمت ہے یہ میری عمت ہے پر یہ چہرہ یہ ہاتھ کونی تک یہ پاؤں تخنوں تک کس کا روشن ہوگا جو نماز پڑھے گا جو عید کے دن توپی سر پر رکھ کے نماز پڑھنے جائے جو آٹھنا دن جمعہ پڑھنے جائے کیا ظلم کیا اللہ کی روٹی آٹھ دن کے بعد کھاتے ہو اللہ کا بانی آٹھ دن کے بعد دیتے ہو اللہ کی ہوا کو آٹھ دن کے بعد زنگتے ہو بل بل اس کی نعمتیں میں تو سجدے سے سر نہ اٹھاؤ یہی تو کربلا کا پیغام تھا کہ سجدے میں سر دیا ہے نماز کو نہیں چھوڑا ہے اگلی بات سنانے لگو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ٹھٹا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا موسیٰ ماتل کب یمین موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کیا ہے یہ تیرے سیدے ہاتھ میں کیا ہے اور دس سال ہوگے انڈنڈے کو ساتھ لیے پھرتے ہیں اوپر سے ایسے تھا اوپر سے ایسے تھا ایسے تھا تو یہاں یہاں ایسے ٹیک لگائے گا یہاں رکھ ٹیک لگاتے تھے یہ اوپر سے دو شاہیں ایسے تھی اس کے اوپر ایسے ٹیک لگا کے کھڑے ہو جاتے تھے اور وکریاں چڑاتے تھے تو اللہ نے کہا یہ کیا ہے موسیٰ یہ کیا ہے تو اس کی والوں کو اللہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ سب کچھ اللہ سب کچھ اللہ سب کچھ اور سب کچھ اللہ کا اور جو اللہ چاہے کردے جو نہ چاہے نہ ہو تو موسیٰ کہنے لے موسیٰ علیہ السلام یا اللہ اہی آہ صایا میرا ٹھڑڈا ٹھیرا ٹھڈڈا یہ نہیں کہا یہ اللہ ہے یہ لاتھی ہے یہ ڈنڈا ہے یہ میرا ڈنڈا ہے ابھی اللہ تعالیٰ ایک تماشا دکھانے والا ہے اس لئے موسیٰ کے موں سے گلوارین موسیٰ اسلام کے موں سے یہ میرا ڈنڈا ہے دیکھ لگاتا ہوں میں اس کے پتے جھاڑتا ہوں طرفتوں سے ایسے ایسے کر کے پتے جھاڑتا ہوں بکریوں کے لئے اور بھی دیر سارے کام لیتا تو اللہ نے کہا موسیٰ اس کو ذرا ایسے زمین پر ڈھاتے سامنے موسیٰ علیہ السلام اے موسیٰ یہ تیرا ڈنڈا ہے کیا کرتے ہو پتے جھاڑتا ہوں اور کیا کرتے ہو اور کیا کرتے ہو سانپ مارتا ہوں بچھو مارتا ہوں کہیں سے نالا گزرنا پڑتا تو دیکھ رہا کہ چھلانگ دایا کے پار تکل جاتا ہوں اور بڑے کام لیتا ہوں تو اچھا زمین پر ڈالتے تو موسیٰ علیہ السلام نے یوں ڈالا وہ ایسے زمین کو چھوٹے ہی وہ یوں اٹھا ایسے اور یہاں تک موسیٰ علیہ السلام کے قدر سے وہ پر اس کا پہنچ چڑھا گیا یوں وہ 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 موسیٰ علیہ السلام جو ایک منٹ پہلے کہتے ہیں میرا ڈنڈا میرا ڈنڈا تیک لگاتا ہوں پتے جھاڑتا ہوں میری دکان میری زمینیں میری جاگیر میری کپاس میری شگر مل میری ٹیکسٹائل مل میری موڈر میری گاڑی یہ سب ڈنڈے کی طرح ہے جو میرا رب چاہے کر کے دکھا دے تو وہ یوں ہوا ایسے اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف اس نے یوں مو کیا ایسے ساب مو کرے تو آدمی شیر بھی پتا پانی ہو جائے موسیٰ علیہ السلام اللہ بھی ہنس پڑا موسیٰ علیہ السلام کی جو اللہ نے بات بتائی نا ہنس کے بتائی وَاللَّا مُدْبِرَنْ وَلَمْ يُعَقِبْ موزا نے جو مو موڑا اور دور لگائی دباداب پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا بھاگر ہے کیوں نہیں دیکھا ایسے نہیں دیکھا کیوں نہیں دیکھا ایسے کیوں نہیں دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ڈر تھا اگر میں پیچھے مڑ کے دیکھوں گا میری رفتار کمزور ہو جائے ہی اور کہیں یہ مجھے کھانا جائے لہذا بھاگر ہے بھاگر ہے اوپر اللہ بھی ہنس رہا موسیٰ تو تو کہہ رہا تھا میرا ڈنڈہ ہے تو کدھا بھاگرہ ہے نا نا یہ تیرا ہے میرا نہیں تیرا یہ تیرا میرا نہیں یہ تیرا اللہ نے کہا یہ بھی تیرا میں تجھے بتانا چاہتا ہوں اور خوز کی والوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو اللہ چاہتا ہے کرتا ہے جو ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے لہذا اللہ کی مانو اللہ کی مانو اللہ کی مانو اللہ کی مانو اللہ کو راتی کرنا زندگی کا مقصد بناو موسیٰ علیہ السلام واللہ مدبرہ اور کیوں بھاگے کیوں خوڑ کبھی نہیں دیکھا تو اللہ صلی اللہ نے کہا موسیٰ خود پکڑو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ پاکی سے میں نہیں پکڑتا یا اللہ میں نہیں پکڑتا موسیٰ پکڑو ڈڑو نہیں موسیٰ میں ایک گرانٹی دیتا تمہیں کچھ نہیں کہے گا پکڑو اللہ کی زمانت میں موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اللہ ایک طبق دینا چاہتا ہے کہ نفع ہو یا نقصان وہ تعبو ہے جو اللہ چاہتا ہے یہ دکاندار جھوٹ بولتا ہے کہ نفع زیادہ ہوگا یہ ملو والے یہ بڑے بڑے بڑیرے یہ بینکوں سے کردے لیتے ہیں کہ اس سے ہمارا زمیدار اچھا ہوگا اور اللہ سے ٹکر لینے کے لئے تیار ہیں اللہ سے اعلان جم کے لئے تیار ہیں اللہ سے لڑنے کے لئے تیار ہیں اور اللہ کے خزانوں سے ناؤمید ہیں اور مخلوق کے خزانوں پر نظریں ہیں تو اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے کہ دنڈا ہو یا سانپ ہو سانپ ہو یا دنڈا نفع ہو یا نقصان نقصان ہو یا نفع جہاں سے نقصان چاہے گا نفع دے گا جہاں سے نقصان چاہے گا نقصان دے گا کہ موسیٰ پکڑو اور وہ سانپ ایسے اس کا موں کھلا ہوا اور آگے آرہا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک درخت کو یوں کھاٹا نا تو درخت ٹوٹ کے زمین پہ جا کے رہا ہے موسیٰ علیہ السلام یا اللہ میں اسے پکڑوں گا یہ تو درخت کو کھا گیا میں انہوں کھا جاوے گا پکڑ پکڑ تجھے دکھانا ہے کہ تیرا اللہ سب کچھ ہے اب چلو اللہ تعالیٰ کہتے کہ پیچھے دم سے پکڑ لو دم سے پکڑ لو تو چلو جان بچ دیں تو اللہ نے کہا نہیں یہ کھدر مو سے پکڑ مو سے کھدر موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہاتھ پہ کپڑا ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کیا کر رہے ہو کہنے کے مجھے ڈاب لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا تیرا در تو نکالنا چاہتا ورنہ یہ کپڑا تمہیں پچھا سکتا ہے یہ تو دارہ تمہیں نگل جائے میں نے دیکھے ہیں افریقہ میں اجدہا افریقہ کے اجدہا پورا انسان ایسے نگل جائیں جیسے ہمیں ایک گوٹی کھا لیتے ہیں ایک گوٹی ایسے کھا لیتے ہیں ایسے بڑے بڑے اجدہا وہ ایسی بلا بنا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے درتے درتے ایسے یہ مو ہیں اور یوں انگلیاں کام برہی ہیں اب بس ایسے انگلی نے یوں بس ایسے جا کر لگی ہے انگلی تو دوبارہ اللہ نے ٹنڈا بنا کے ہاتھ میں دے لیا کہ موسیٰ دیکھ تیرا رب کتنی قدرت باتا ہے جو تیرا رب چاہتا ہے وہ کرتا ہے یہ ہے لا الہ الا اللہ کہ اللہ تو ہی سب کچھ اللہ تیرا ہی سب کچھ اللہ تجھی سے لوں گا اللہ تجھی سے مانگوں گا اللہ تیرا بن کے چلوں گا ت machinery آگے چھکوں گا یہ سبائی کوئی ٹھانے دار بولائیں یہ روٹی چھوڑ کے بھاگتا ہے یہ چاہے چھوڑ کے بھاگتا ہے یہ سگروں ٹھو پھینک دیتا ہے کہ تھانے دار نے بولایا ہے ہی ہی تو ہم اتنی مان لیتے جہاں یہ سپاہی تھانے دار کی مانتے ہیں اتنی ہم اللہ کی مانتے تو آج اللہ کا نظر ہمارے لئے نظام اور چلتا اللہ کے ہاتھ میں کائنات کے خزانیں ان خزانوں سے لینے کا راستہ ان خزانوں سے کیسے لیں لڑ کے لڑائی کر کے زور کر کے چوری کر کے کیسے لیں اللہ کے خزانیں کیسے لیں تو اللہ تعالی یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اب کلمے کا اگلا حصہ کیا ہے بولو یہ کلمے کے ساتھ لا الہ الا اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ بتا رہا ہے خوش کی والو اگر میرے خزانوں سے نفع اٹھانا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آجری دو اور میرے نبی کے در پہ آجاؤ میرے نبی کا طریقہ دے آؤ میرے نبی کے وردی پہنو کہ ہمارے پولیس والے بھائی ہدھر بھی کھڑیں ہدھر بھی کھڑیں مجھے کیسے پتا چلا یہ پولیس والے ہیں مجھے کیسے پتا چلا یا آپ کو کیسے پتا چلا یہ پولیس والے ہیں انہوں نے ایک وردی پہنی ہوئی ہے اس وردی سے ہمیں پتا چلا یہ پولیس والے ہیں ممکن ہے یہاں سی ای ڈی والے بیٹھے ہوئے ہوں وہ ہمارے کپڑوں میں ہیں ان کو ہم نہیں پہچان رہے کہ یہ پولیس والے ہیں لیکن ہم ان کو پہچان رہے ہیں کہ یہ پولیس والے ہیں یہ کیسے پتا چلا ان کی وردی سے پتا چلا تو میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے ہیں اتنا تو میرے نبی کا غلام بند کہ تیرے اوپر میرے نبی کی وردی تو نظر آئے وہ کسی کو پتا تو جلے کہ یہ محمد مصطفیٰ کا غلام ہے تمہارے سر کی سندھی ٹوپی بتلاتی ہے کہ یہ سندھی ہے بلوچ کی چھوٹی چھوٹی داڑی اور بڑی موچ بتاتی ہے کہ یہ بلوچی ہے پتھان کی وہ عجب سی پگڑی بتاتی ہے کہ یہ پتھان ہے پجادی کی پہچانی کوئی بے پہچانی بوم ہے ہر رنگ میں ڈھال جاتے ہیں تو میرے نبی کی بھی تو کوئی پہچان ہوگی کی نہیں ہوگی اللہ کے رسول کی بھی پہچان ہوگی کی نہیں ہوگی وہ وردی کی قیمت ہے کی نہیں ہے ان کو وردی کی تنقا ملتی ہے کی نہیں ملتی تو میرا اللہ خوص کی والوں سے مطالبہ کرتا ہے سندھی نظر نہ آؤ بلوچی نظر نہ آؤ بجابی نظر نہ آؤ بٹھان نظر نہ آؤ محمدی نظر آؤ محمدی نظر آؤ محمدی نظر آؤ کی محمد سے بفا تونے تو ہم دے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلب دے رہے ہیں اتنی تو وردی میں آؤ کہ تمہیں کہنا نہ پڑے کہ سائی مسلمان آئے کیا کہتا آئے آیا سائی مسلمان آیا آیا تمہیں یہ نہ کہنا پڑے سائی مسلمان آیا وہ دیکھ کر کہے یہ مسلمان ہے وہ دیکھ کر کہے یہ مسلمان ہے تمہارے پاس تو ہندو ہمارے بھائی بھی رہتے ہیں تو تمہاری ان کی شکلوں میں فرق کوئی نہ ہو عادات میں فرق کوئی نہ ہو تو تم نے کیا غلامی مصطفی کا اہد نفایا اور کیا تم نے وفا کر کے دکھائی اللہ نے اپنے محبوب سے عشق کیا پیار کیا قلبے کے ساتھ ایسے جوڑا میراج کروائے میراج ساتوں آسمان پار کروا دیا موسیٰ اسلام کہنے کے یہ آتا میں تیرا تیدار کرنا چاہتا اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ میرا تیدار کوئی کر نہیں سکتا اگر کوئی مجھے امدہ دیکھے گا مر جائے گا وَلَا يَعْرَتْبُنْ وَلَا رَتْبُنْ ایک تجلی ایک عرشوں کے اوپر سے ایک تجلی آئی اور جالہو دکھا پہاڑ ریت بن گیا وَخَرَّ مُوسیٰ سَحِقَا اور موسیٰ علیہ السلام پہ ہوش ہو کے گرے کتنی دیر چار گھنڈے چالیس گھنڈے نہیں چالیس دن ہوش نہیں آیا پورا چلہ پہ ہوش رہے جب ہوش ہے تو وَسُبْحَانَكَ عِنْدِي تُبْتُ وَلَا اللہ مجھے مواقع دے واقعی میں تمہیں نہیں دیکھ سکتا یہ تو ہے موسیٰ کلیم اللہ اور یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو جہان کا سردار عرب کا سردار عجم کا سردار انسانوں کا سردار جنات کا سردار نبیوں کا سردار رسولوں کا سردار فرشنوں کا سردار جانوروں کو پتا یہ اللہ کا رسول درندوں کو پتا یہ اللہ کا رسول اور پتھروں کو پتا یہ اللہ کا رسول اور درختوں کو پتا یہ اللہ کا رسول رسول بننے کے بعد نہیں میرے نبی کے عمر صرف بارہ سال تھی جب آپ شام کے سفر پر گئے ایک درخت کے نیچے سارا عرب قافلہ بیٹھا جب آپ کے بیٹھنے کی باری آئی تو چھاؤں ختم ہو گئی تھی درخت چھوٹا لوگ زیادہ سارے چھاؤں میں بیٹھ گئے یہ معصوم بچہ ادھر ادھر دیکھنے لگا جب دیکھا کہ چھاؤں کوئی نہیں تو دھوپ میں بیٹھا جو ہی دھوپ میں بیٹھا تو درخت کی شاخوں نے آگے بڑھ کے اوپر سایا کر دیا تو بارہ سال کے عمر میں ملک شام کے درخت کو پتا ہے یہ ہے یہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہیں یہی ہیں جن کے ذریعے سفیل ساری قائنات بنی ہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے حبیر اور محبوب اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے دس نام رکھے جس سے زیادہ پیار ہوتا ہے اس کو کئی ناموں سے پکارا جاتا ہے ماں اپنے بچے کو کبھی بلال کہتی ہے کبھی چاند کہتی ہے کبھی تارہ کہتی ہے کبھی مکھن کا پیڑا کہتی ہے کبھی لٹو کہتی ہے کبھی جگر کہتی ہے کبھی دل کہتی ہے کبھی جان کہتی ہے میرے رب نے اپنے حبیب سے پیار کیا تو اس کا ایک نام نہیں رکھا محمد محمد نہیں میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے دس نام رکھے دس دس میرے اللہ نے مجھے کہا تو محمد تو احمد تو ماحی تو حاشر تو حاقب تو فاتح تو خاتم تو عبدالقاسم تو تاہا تو یاسی یہ تو ایک ہی حدیث میں دس کٹھے نام میں قرآن جوڑوں یہ شاہد یہ مبشر یہ نظیر یہ داہیہ اللہ یہ سراج مونیر یہ مزمن یہ مزفر یہ رحمت للعالمین یہ کافتل لناس بشیر و نذیرہ یہ محمد مصطفا صلی اللہ علیہ وسلم ہے کسی نبی کی پیوڑی آدم تک نہیں جاتی تمہارے نبی کی پیوڑی آدم علیہ السلام تک جاتی ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناب بن قسی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن غزیم بن مدرکہ بن الياف بن بغرب بن نزار بن معد بن هدنان بن اوک بن همیصہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن اوبي بن اوام بن ناشف بن حزا بن بلدار بن يدلاف بن طابق بن جاهم بن ناحش بن ماخی بن عفی بن عبقر بن عبدعاء بن حمدان بن سمدر بن يسنب بن يازن بن يلحم بن ارعوى بن هزی بن زیشان بن عیسر بن اخناب بن ایهام بن مقفر بن ناحش بن زارة بن سمی بن مزی بن حوز بن حرام بن قدار بن اسمعیل بن عبرانیل بن عبر بن ناحور بن سرود بن رہور بن فائد بن عابر بن عرفق شاب بن سام بن نوح بن لامف بن مطوشال بن عدریف بن یرک بن ملح العیل بن قینان بن آنوش بن شیف اور بن آدم علیہ السلاة والسلام یہ تمہارے نبی کی پیوڑی یا میرے نبی کی پیوڑی دوری آدم تک سنائی اللہ نے ایک اسے تو عشق کیا تو تم اس کے طریقوں کے عشق ہو جاؤ میں کہتا ہوں نقل مارو لوگ کہتے ہیں ہمارا انظر ٹھیک ہے ہمارا باہر کا کیا ہے میں یوں کہتا ہوں نقل مار کے پاس ہوتے ہیں کی نہیں ہوتے ارے بولو وہ نقل مار کے پاس ہوتے کی نہیں ہوتے تمہارے سندھ میں تو کتابیں آگے رکھ کے لکھ رہے ہوتے نقل مار کے پاس ہوتے کی نہیں ہوتے ہوتے ہیں نا تو تم اپنے نبی کی نقل مارو نقل مارو نا تم کہتے ہو سائن ہمارا اندر ٹھیک نہیں کرم کیسے پگڑی دوڑی کیسے میں کہتا ہوں تم نکل مارو نکل ارے اللہ تمہیں پانس کر دے گا اس کو تمہارے تم سے شرم آ جائے گی میرے نبی کے روح میں آیا ہے باس 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 جذبہ اچھا ہے ماشا ایمان تو اسی کو ایمان کہتے ہیں ہاں ہاں تم پیشہ کنارے نہ لگا تم نکل مارو اپنے نبی کے اپنے نبی کے مجھے نکل دیکھاؤ صرفی سائنان بنو بنجابی چودری نہ بنو بلوچی نہ بنو پتھان نہ بنو ایرانی نہ بنو عربی نہ بنو محمدی بنو محمدی بنو محمدی بنو محمدی بنو محمدی بنو پہچانے جاؤ گے پہچانے جاؤ گے موسیٰ علیہ السلام نے دنڈا پھینکا سرون کے دروار میں ساپ بن گیا اس نے کہا تو جادوگر ہے تیرے مقابلے میں جادوگر کٹھے کروں کا تو اس نے ستر ہزار جادوگر کٹھے کیے جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام والا ڈباس پہنا اور آگے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کو فتح ہوئی جادوگر کلمہ پڑ گئے سارے کلمہ پڑ گئے اور شام کو سارے سولیوں پہ لٹک کے شہید ہو کے جنت میں ایسا پہنچے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دکھار دیا جنت میں ان کا مقام کہ موسیٰ یہ دیکھ یہ جنت میں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ تو میرا مقابلہ کرنے آئے تھے تو نے ان کو ہدایت کیوں دے ہدایت کیوں دے یہ تو میرے دشمن پر کے آئے تھے تو اللہ نے کہا موسیٰ تیری نقل اتار کے آئے تھے مجھے پسند آئے میں نے ان کو بھی ہدایت دے تو خوزکی والو کیسے یہ پولیس والوں نے وردی پہنی ہوئی ہے تم بھی محمد و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وردی پہنو کہ یہ میرے اللہ نے میرے اللہ نے دنیا اور آخرت کی عزت 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 اسی میں چھپائی ہے موسیٰ علیہ السلام ایک تجلی سے نہ سکے اور میرے نبی کو اللہ نے اٹھایا اور پہلا آسمان جبریل جبریل جو ہے جبریل پر راک لے کر آیا یہ دنیا ہے اسباب کی جگہ یہاں اسباب کی رہائیت نبی بھی کرتے ہیں یہاں جبریل نے ایسے ہاتھ پکڑ کے پانی پہنچا ہے جبریل نے گھوڑے سواری گھوڑے سے چھوٹا قد تھا اور گھدے سے بڑا تھا قد اس کا اور اس کے اوپر سوار کر آیا اور جا کر پیت المقدس پہنچایا پھر گھراک کو قدر باند دیا گھراک اوپر نہیں گیا اوپر میرا اللہ اپنی قدر سے اپنے محبوب کو لے جا رہا تھا اور سبحان اللہ اثرہ بے عبد صحیح جو پاہ ہے نا پاہ بے عبد ہی بے عبد ہی اصل ہونا چاہیے تھا سبحان اللہ اسرا عبدہو یہ ہونا چاہیے تھا سبحان اللہ اسرا عبدہو لیلن مل المسجد الحرام کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو آسمانوں پر گلایا آسمانوں پر لے گیا راک کے وقت اللہ نے کہا سبحان اللہ اسرا بے عبدہو بے عبدہو بے عبدہو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعدہ یوں کہہ رہا ہے کہ میں اپنے حبیب کو خود لینے آیا تھا اور میں خود لے کر اپنے سات آسمانوں پر گیا تھا ہاں جس کو اللہ لینے آیا ہو کیا رسول ہے پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام استقبال کر رہے ہیں نبی استقبال کر رہے ہیں آدم علیہ السلام نے کہا مرحبہ بلعبن سالح میرا بیٹا آ گیا میرا نبی آ گیا پھر دوسرا آسمان عیسی علیہ السلام یائی علیہ السلام زکری علیہ السلام نے استقبال کیا پھر تیسرا آسمان یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا پھر چوتھا آسمان عدریس علیہ السلام آگے کھڑیں پھر پانچوں آسمان حارون علیہ السلام کھڑیں پھر چھٹا آسمان پر موسی علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں ہر جگہ استقبال نبی فرشتے میں نے کہیں پڑا تو نہیں پر مجھے خیال آتا ہے سارا آسمان فرشتے کوئی قیام میں کھڑا ہے کوئی رکوع میں ہے کوئی سجدے میں ہے کوئی اپنی آگ میں ہے تسبیح میں ہے ذکر میں ہے تلاوت میں ہے دعا میں ہے نماز میں ہے ان کی بندگی پر جس دن میرا نبی گیا ہوگا میرا نبی گیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی کہا ہوگا آج میرے نبی کا دیدار کرو تمہاری یہی عبادت ہے آج آج میرے نبی کا دیدار کرو آج تمہاری عبادت پر جائیے ساتھوں آسمان کے فرشتے دھوم رہے ہیں تواف کر رہے ہیں دیارت کر رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں تو ساتھوں آسمان پر آف کے ساتھوں آسمان پر کوئی نبی کوئی نہیں ہے فرشتے ہیں نبی کوئی نہیں ہے اور ساتھوں آسمان پر ایک کعبہ بنا ہوا کعبہ جیسے مکی کا کعبہ ایسے ایک کعبہ ہے اور اس کا تواف ہو رہا ہے فرشتے تواف کر رہے ہیں اس کعبے کی دیوار کے ساتھ ایک بزرگ آدمی ایسے کر کے بیٹھا ہوا ہے ایک بزرگ آدمی سفید داڑی کعبے کی دیوار کے ساتھ ایسے ٹیک لگا کے ایسے تٹھا ہوا ہے اور وہ نہیں اٹھا اپنی جگہ سے وہ ایسے ہی بیٹھا رہا ہے تو جبریل آپ نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ بزرگ کون ہیں تو انہوں نے کہا یہ آپ کے دادہ ہیں عبرہیم علیہ السلام آپ آگے چلیں ان کو سلام کریں اور یہ پیغام ہے پوری امت کو کہ اولاد کتنی ہوں اونچی چلی جائے باپ کے قدموں میں سر رکھنا ہوتا ہے ماں باپ کے آگے چھکنا ہوتا ہے ماں باپ کے آگے سر چھکانا ہوتا ہے عبرہیم علیہ السلام اللہ کی قسم میرے آپ کے نبی کے تو فیل خلید اللہ ہیں میرا نبی نہ ہوتا تو عبرہیم بھی نہ ہوتا نہ آدم ہوتے نہ موسیٰ ہوتے نہ عیسیٰ ہوتے نہ یعیہ ہوتے نہ داود ہوتے نہ زکریہ ہوتے نہ دھرتی ہوتی نہ آسمان ہوتا لیکن 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 عبرہیم علیہ السلام زیادہ ہیں اور محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہیں اور یہ سبق دینا اس کے تھا کہ یہ امت ماں باپ کو تنگ کرنے والی تھی یہ امت ماں باپ کو ضلیل کرنے والی تھی اس امت کے ہاتھوں ماں باپ نے بڑا ضلیل ہونا تھا تو اللہ نے یہ سبق میراج میں دیا میراج میں کہ عبرہیم علیہ السلام ایسے بیٹھے رہے اور اللہ کے نبی خود چل کے گئے خود چل کے گئے جب قریب گئے تو پھر عبرہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور عبرہیم علیہ السلام نے کہا پہلے نبی کہتے تھے ہمارے بھائی آگئے بھائی آگئے نبی آگئے عبرہیم علیہ السلام کے قریب گئے تو انہوں نے کہا میرا بیٹا آگیا میرا بیٹا آگیا تو ایسے گلے سے لگایا ہے اور پھر آپ کو سلام بھیجا کسی نبی نے ہمیں سلام نہیں بھیجا عبرہیم علیہ السلام نے کہا میرے بیٹے اپنی امت کو میرا سلام کہتے ہیں یہ پیغام دیا ہے امت کو کہ ماں باپ کیاگے چکا جاتا ہے میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی چھ سال کی عمر تک ماں کو دیکھا ہے کاش میری ماں زندہ ہوتی ماں کے لئے تمنہ کر رہے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں اس کی اتنی خدمت کرتا کہ اگر میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا مسلح پر ہوتا صورت فاتحہ پڑھ رہا ہوتا فرض نماز کی صورت فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر سے میری ماں کہتی بیٹا محمد تو میں اس کی خاطر نماز توڑ دیتا اور میں کہتا جی امہ جان میں نماز بعد میں پڑھوں گا یہ مقام سمجھایا گیا کیونکہ یہ امت ماں باپ کو ضلیل کرنے والی تھی ماں باپ کو دکھ دینے والی تھی اس کے بہت کم ہوں گے جو ماں باپ کی چھنٹک بنے گے افثریت ایسی ہوگی جو ماں اور مزخمی کریں گے میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی آپ نے فرمایا اللہ کو پتا کب آئے گی میرے نبی سے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کو نشانی تو بتائیں وہاں نے فرمایا جب ماں کو ضلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی جب ماں بولے گا تو سمجھو قیامت قریب ہے قیامت قریب ہے قیامت قریب ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک قسائی ہے قسائی 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 کہتے ہیں آپ لوگ بوشت پوچھنے والا قسائی کہتے ہیں نا کہ وہ قسائی تیرا ساتھی ہے موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے کہ قسائی تیرا ساتھی کیسے ہو گیا تو اس کو بازار میں دیکھنے گئے تو قسائی ایسے بیٹھا گوشت کارٹ کے بیچ رہا ہے شام کو اس نے تھیلا کندے پہ ڈالا اس میں گوشت کا ڈکڑا ڈالا اور گھر کو چل دیا موسیٰ علیہ السلام ساتھ چلے آگے گئے تو انہوں نے دیکھا اس نے گوٹیاں بنا کے ہنڈی چڑھائی پھر آٹا گونت کے بیٹھ گیا پھر ہنڈی دیار تھی پھر روٹیاں بنائیں پھر پھالی میں روٹی اور سالن رکھا پھر ایک عورت پھوڑی ایسے کر کے لیوٹیٹ کیا تو اس نے اس کو جا کے ہلایا امہ امہ کھانا کھالو بھوٹ کے بیٹھیں تو اس نے اس کو سکنٹے کا سہارہ دیا اور ایک آگ صرف نوالے بنا بنا کے اس کو رکھ میں بنا بنا کے روٹی کھلائی پھر اس نے یوں کیا کہ باکس میری سوزن کموں صاحب کیا اور اس کو لٹانے لگا تو اس کی وقت ماں کچھ بڑھ بڑھ کرنے لگی کچھ بولنے لگی موسیٰ علیہ السلام دور کھڑے تھے تو انہوں نے ارشاد فرمایا بھائی یہ کون ہے کہ جی میری ماں ہے میں صبح ایس کی ساری حظمت کر کے جاتا ہوں علام نے فرمایا کیا کہہ رہی تھی جب تم اس سے لٹا رہے تھے تو وہ کہنے لگا یہ میری ماں جو ہوئی اور ماں تو ماں ہی ہوتی ہے میں جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ کہتی ہے بیٹا اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ دے دے تو میں تو کسائی ہوں اور وہ تو موسیٰ ہے میرا اس کا ساتھ کہاں سے دو کہ ماں 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 وہ ماں جسے تم کچھ بھی نہیں سمجھتے ہو جسے تم کچھ بھی نہیں سمجھتے ہو یہ ساتھ میں آسمان کی کہانی سنا رہا ہوں یہ سبق دیا گیا ایک آدمی تو آدمی جا رہے تھے ایک آگے دیکھ پیشے تھا تو ابو حریرہ مزیللہ انہیں پیشے سے آواز دی اس آگے جانے میں رکھتا او بھائی ماں آدھا منت کا یہ جو پیشے جا رہا ہے تیرا کیا لگتا ہے کہ میرا والد ہے کہ میری نصیحت ہے کبھی اس کے آگے نہ چلنا کبھی اس سے پہلے نہ بیٹھنا کبھی اس کے آگے نہ چلنا کبھی کھانے میں پہل نہ کرنا کبھی کھانے میں پہل نہ کرنا حضرت حسن کے بارے میں پوچھا ایک شخص نے حضرت علی سے کہ حسن آپ کا بیٹا کیسا بیٹا ہے تو حضرت علی نے فرمایا جب یہ میرے ساتھ ہوتا ہے دن میں تو میرے آگے چلتا ہے حضرت علی کی دشمنیاں بھی بہت زیادہ تو میرے آگے اس کے چلتا ہے کہ اگر کوئی دشمن چھپا ہوا وار کرے تو میرے باپ پہ نہ آئے میرے اوپر آئے اور جب رات ہوتی ہے تو میرے پیچھے چلتا ہے میرے پیچھے چلتا ہے کہ کوئی چھپا ہوا دشمن پیچھے سے نا جب دن ہوتا ہے تو میرے پیچھے چلتا ہے کہ آگے تو میں خود دیکھ رہا ہوں جب دن ہوتا ہے تو میرے پیچھے چلتا ہے کہ پیچھے سے کوئی دشمن وار کرے تو میرے باپ پہ نہ آئے میری کمر پہ آئے اور جب رات ہوتی ہے تو میرے آگے چلتا ہے کہ دشمن کوئی وار کرے تو میرے حسن پر آئے میرے باپ پر نہ آئے جب میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے تو جب تک میرا ہاتھ سالن میں رہتا ہے اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھاتا ہاتھ پیشے رکھتا ہے جس گھر میں میں بیٹھ ہوتا ہوں اس کی چھت کے اوپر نہیں چڑھتا کہ میں باپ کے اوپر نہ ہو جاؤں یہ میرا بیٹا حسن ہے یہ سبق دیا گیا میراج میں میراج میں پھر میرا نبی ساتھوں آسمان سے آگے جلا ہے آگے جبریل ساتھ ساتھ ہے صدرت المنتحہ پہ جبریل کی بھی بس ہو گئی صدرت المنتحہ کے آگے عرش تک پھر میرا نبی اللہ کے عمر کن کے ساتھ گیا ہے پھر عرش کے اوپر ستر ہزار نور کے پردے اٹھے ہیں پھر اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہو گئے ہیں سبمہ جنافت ادلہ فکانہ خواب و خوزین او ادنا یہاں میرے اللہ سے میرا نبی بات کرتا ہے یا اللہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا موسیٰ علیہ السلام کو خلیل بنایا سعود علیہ السلام کے لئے لوہہ نرب کیا سلمان علیہ السلام کے لئے ہوا تا دے کی اور عیسیٰ علیہ السلام کے لئے مرتز جنڈہ دیئے کہ اللہ میرے لئے کیا ہے میرے لئے کیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالی نے فرمایا میرے بحبوب خوزتی والوں کو بتا دے میں تجھے صد سے عالی چیز دے رہا ہوں صد سے عالی وہ جو کسی کو نہیں دی برحبیب میں تمہیں یہ دے رہا ہوں یہ دے رہا ہوں کہ جامت تک جامت تک جامت تک اللہ تو کردو اللہ تو کردو مہین تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا کبھی جزا نہ ہو سکے گا تیرا نام میرے نام کے ساتھ لگے گا کبھی الگ نہ ہو سکے گا یہ پیغام ہے کہ سارے خزانوں کا مالک اللہ ہے اور خلدہ کے خزانوں سے نفع اٹھانے کے لیے راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقی ہے یہ تولیغ کا کام میرے بھائیو اس مبارک زندگی کو سیکھنے کی محنت ہے یہ کوئی جماعت فرقہ نہیں ہے بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو سیکھنے کی محنت ہے جس میں ایک نماز ہے جو میں نے پہلے بتا دی کہ نماز کے بغیر انسان ہی انسان نہیں ہے جانور ہے جانور ہے اور نماز نہ مسکنات کے لیے دروازہ ہے جیب خالی ہے نماز پڑھ اللہ سے مانگ بیمار ہو گیا نماز پڑھ اللہ سے مانگ مشکل میں آ گیا نماز پڑھ اللہ سے مانگ سمکی آ گئی نماز پڑھ اللہ سے مانگ کوئی تم نے پریشان کرنے لگا نماز پڑھ اللہ سے مانگ رات کے اندھیروں میں اٹھ کے دو نفل پڑھ تو خبر کے اندھیروں کو دور کرنا چاہتا ہے تو رات کے اندھیروں میں اٹھ کے دو نفل پڑھ تیری راز کی نماز تیری خبر کو روشن کر دے گی جو یہ چاہے جو اس کی قبر میں بھی روشنی ہو ابھی چاہتے ہو چاہتے ہو ادھر تو بلب مل گیا ادھر تو بلب لگ گیا لونڈ شیڈ ہے کوئی تو انہیں لال ٹین جلا لی یا گہس کا لیمپ جلا لیا قبر میں تو ہے ہی لونڈ شیڈ قبر میں تو ہے ہی اندھی را جو یہ چاہے جو اس کی قبر روشن ہو تو وہ رات کے اندھیرے میں کم از کم دو نفل پڑھ لیا کرے کم از کم دو نفل رات کے اندھیرے سے کیا مراد ہے سہجد کی نماز سہجد کی نماز کے دو نفل پڑھ لیا کرے دو نفل پڑھ لیا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو روشن کر دے گا روشن کر دے گا روشن کر دے گا سارے علاقے میں کوئی بے نمازی نہ رہے اور میرے نبی کی زندگی کی دوسری چیز وہ آپس کا سلوک ہے آپس کی محبت ہے آپس کا تعلق ہے معاف کرنا در بزر کرنا سہ جانا بھی جانا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم معاف کر دو میں زامن ہوں اللہ تمہیں عزت دے کے رہے گا تم اللہ کے نام پہ خرج کرو میں زامن ہوں اللہ تمہارا رزق بڑھا کے رہے گا تم سوال کرنا چھوڑ دو برنہ اللہ تمہارا رزق کھٹا دے گا میرے بھائیو عبادت کے بعد سب سے بڑی دولت آپس کا سلوک ہے ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے ایک دوسرے سے در بزر کرنا ہے یہ معاف کرنے والا بھی بڑے بڑے تحجت گزار عبادت گزار لوگوں سے حاگیہ اوپر ہوگا پورے علاقے میں کوئی کسی سے لڑا ہوا نہ ہو کوئی کسی سے بات چیز بند نہ ہو آپس طور پر جہاں مائم آم ہیں میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان ہو ہیں جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو کہ میں سب سے بہتر سلوک کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے بہترین مسلمان ہو ہیں جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے میرے نبی نے فرمایا جو جنت میں میرے گھر کے قریب گھر بنانا چاہتا ہے جو جنت میں میرے گھر کے قریب گھر بنانا چاہتا ہے جو جنت میں میرے گھر کے قریب گھر بنانا چاہتا ہے وہ دو کام کرے وہ دو کام کرے وہ دو کام کرے ایک اپنے اخلاق اچھے کرے اور ایک اپنے دیوی سے اچھا صلوق کرے ہمیں ہاتھ چھوڑنے کو یہ بھی اخلاق ہے یہ بھی اخلاق یہ بھی اخلاق تمہارے سندھ والوں میں توازو ہے اللہ کی نعمت ہے بچہ والوں میں تککر ہے تمہارے اندر توازو ہے یہ اللہ کی نعمت ہے اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے شکر ادا کرو اس بات توازو سے چیز بڑھتی ہے توازو سے حزت بڑھتی ہے توازو سے اللہ خوش ہوتا ہے گردن اٹھانے والے سے اللہ راضی نہیں ہے گردن چکانے والے پر اللہ راضی ہے اکڑ کے چلنے والے پر اللہ راضی نہیں ہے قدم نرمی سے رکھنے والے پر اور کندے جھکا کر چلنے والے پر اللہ راضی ہے میرے نبی نے فرمایا تم اخلاق اچھے کرو میں زامن ہوں جنت القردوت میں جگہ دے کر دوں گا صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں تو تین باتیں اچھے اخلاق ہیں تین باتیں اچھے اخلاق ہیں تین باتیں اچھے اخلاق ہیں تفصیلو من قطع حق جو توڑے اس سے جوڑو جو تمہیں کیا کہتے ہیں چندی میں کیا حال ہے جوڑو حال ہے جو تمہیں کیوڑو حال نہ کرے تم اسے کیوڑو حال کرو اخلاق صرف سائن پھائیں سائن کو سائن کہنا تو آسان ہے کیوڑو حال کو کیوڑو حال اگر تم کہا کہتے ہیں چنکو حال موہ گول کرو تو سندھی بن جاتی ہے تو میرا نبی کہہ رہا ہے جو تمہیں جو تم سے توڑے توڑے نہ تمہیں دیکھے نہ تمہیں سلام کرے تم اس کو سلام کرو تم اسے جوڑو اور میں تمہیں بتا دوں ساری رات تحجیت پڑھنا آسان ہے اور جو یوں موہ کر جائے اس کو سلام کرنا مشکل ہے پتہ پانی ہو جاتا ہے بڑے بڑے زاہدوں کا بڑے بڑے تحجیت گزاروں کا سبی ساری رات پھیریں گے اور یوں موہ کرنے والے کو سلام نہ کر سکیں گے اگلا کام اس سے مشکل بتایا وَتُوْفِ مَنْحَرَمَكْ جو تیرا حق تجھے نہ دے تو اس کا حق اس کو دے دے اُس سے بھی اوقع کام اُس سے بھی اوقع کام جو تیرا حق تجھے نہیں دیتا تو اس کا حق اس کو دے دے بیسرہ اس سے بھی اوقع کام وَتَعْفُ عَمَدْ ظَلَمَكْ جو زیادتی کرے تو ماف کر دے تو ماف کر دے یہ تین کام ہیں مشکل تو اللہ کے نبی نے کہا میری زمانت تم کرو میں تمہیں جنت الفردوس سکھر لے جائے تو میرے بھائیوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی نیت سیکھنے کی کرتے ہونا یہ جو تبلیغ کا کام ہے یہ اللہ کے محبوب کی زندگی سیکھنے کی کوشش ہے آپ کے طریقے میں ٹھلنے کی کوشش ہے آپ کا آپ والی وردی پہننے کی کوشش ہے کہ ہم اپنے نبی والی وردی بھی پہن لیں نبی والا کام بھی کریں تو اللہ کو دیکھ کر حیاء آ جائے گی اچھا میرے نبی کے رنگ میں یہ سپاہی ڈیوٹی دینے میں سستی کریں تو بھی ان کو حکومت ترمہ دیتی ہے کہ حکومت کہتی ہے ہماری وردی میں ہے ہماری وردی میں ہے ڈیوٹی میں سستی بھی کی ہے تنخواہ دے دو کوئی بات نہیں بخار ہو گیا گھر میں پڑا ہوا ہے فانے ہی نہیں آرہا ہے تنخواہ دے دو ہماری وردی میں ہے تنخواہ دے دو ہماری وردی میں ہے تو جب ہم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی وردی میں جائیں گے نا تو اللہ بھی کہے گا میرے حبیب کی وردی میں ہے جانے دو وردی میں ہے جانے دو تو میرے بھائیو آج تک جو ہم نے اللہ اس کے رسول کی نا فرمانی کی ہے اس پر ہم توبہ کریں ماشاءاللہ اتنے بڑے مجمع کی مجھے توقع نہیں تھی یہ تو جنگل سا ہے اس جنگل میں چار پانچ ہزار کا مشمع ماشاءاللہ بہت بڑا مشمع ہے بہت بڑا مشمع ہے تم بتا نہیں کہاں کہاں سے اللہ اس کے رسول کی محبت میں آئے ہو اللہ انشاءاللہ اس کی تمہیں قیمت دے گا اللہ اس کا صلح دے گا اللہ بھی خوش ہوگا اور اللہ کا رسول بھی خوش ہوگا اور تم تو اکثر یہاں غریب غربت نظر آ رہی ہے تمہیں اللہ کا نبی کی خوشحبری سناوں حضرت انس نے پوچھا یا رسول اللہ جہامت کے دینے آب کدھا ہوگی کتنا جو مجمع ہوا آدم کی ساری نسل جن بھی پڑے ہوں گے انسان بھی یا رسول اللہ آپ کیامت کے دین کدھا رہوں گے تو آپ نے فرمایا میں اپنی امت کے غریب لوگوں میں ہوں اپنی امت کے غریب لوگوں میں ہوں اگر مجھے دھونڈنا ہو تو میں اپنے گھڑے رسائیوں کے ساتھ نہیں ہوں گا چودریوں نوابوں کے ساتھ نہیں ہوں گا سرداروں بادشاہوں کے ساتھ نہیں ہوں گا میں ان کے ساتھ ہوں گا جو ایک وقت کھاتے ہیں اور ایک وقت نہیں کھاتے ہیں جن کا بچہ بیمار ہوتا ہے اور جیب میں پیسہ نہیں ہوتا کہ دوائی دے لیں جن کی بیٹی جوان ہوتی ہے اور پیسے نہیں ہوتے کہ اس کو ڈولی میں پٹھا دیں خود میرے نبی نے بھی غروت کی زندگی گزاری تو خضرد کی زندگی گزاری اپنی اولاد پر بھی یہی حال رکھا وہ خود بھی اسی حال میں رہے حضرت فاطمہ بیمار ہوئیں ان کا ہاتھ چار بیٹیاں تھی میرے نبی کی حضرت فاطمہ سب سے محبوب ہے سب سے چھوٹی ہیں ان کا حال پوچھنے گئے ہیں تو تسلیف بیماری تو ایک اور عرب سردار بھی آپ کے ساتھ ہیں حضرت عمران بن خوفہ تو آپ نے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا بیٹی میں میرا باپ اندر آ جاؤں اندر آ جاؤں میرے ساتھ ایک اور آدمی بھی ہے عمران تو تو انہوں نے عرفتی یا رسول اللہ میرے گھر میں تو چادر بھی کوئی نہیں کہ میں پردائی کر اتنی چادر کوئی نہیں کہ میں پردائی کر یہ کچھے یہ چھوٹے دیکھ کر اور مجھے اللہ کے نبی کے گھر یاد آ رہے سے ایسے ہی تھے میرے نبی کے گھر کے تو اللہ کے نبی کے نے اپنے کتے سے چادر اندر کی کہا بیٹی میری چادر سے پردہ کرو تو باپ کی چادر ایسے سر پہ کی اور ایسے موں چھپایا تو حضرت عمران بن حسین بھی ساتھ آئے اللہ کے نبی بھی تو پوشہ بیٹی سنسا بیمار ہے کیا حال ہے تو ایسے باپ کے سینے پہ سر رکھ دیا اور رونے لگی آئے آئے لوگ اولاد کی خاطر کیا حرام نہیں کرتے رونے لگی یا رسول اللہ پہلے بھوک تھی روٹی کوئی نہیں تین دن ہو چکے ہیں کچھ نہیں کھایا تین دن نہیں کوشہ میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو تین دن روٹی نہ کھایا میں دعویٰ کرتا ہوں کوٹوں سے ہاتھوں میں کوئی نہیں ہوگا جو تین دن نہ کھایا ایک وقت سے نہیں مختی ہوگی تین دن روٹی نہ کھڑے نہیں نہیں دنیا پھری ہے کوئی نہیں ایسا ملا تو اللہ کے اندرے نے اپنے بیٹی کو ایسے اپنے ساتھ لگا لیا اور ان کے سر کے اوپر آفتی یہ تھوڑیا چرکی ہے اور خود بھی رونے لگے خود بھی رونے لگے اور کہا بیٹی نہ رو آئی تین دن گزر چکے ہیں تیرے باپ نبی ایک لکھو پھری گا ہے میرے نبی نے فقر پسند کیا اور پھر فرمایا میری بیٹی میرے اللہ نے مجھے کہا تھا تم کہو تو عرب کے پہاڑ سونا بنا تو تیرے ساتھ چلو میں نے کہا نہیں مجھے نہیں سکتا میں نے دھوک کڑ میری امہ تک سرفتیر ہو پھر میری بیٹی تجھے خوشخبری ہو تجھے اللہ نے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا یہ سرداری ایسے ملی کذر تو فقر ہے مربط ہے حساب قیامت کا جن اللہ تعالی کچھ لوگوں کو کہے گا فرشتوں سے جاؤ گا ان کا حساب دو تو فرشتے آئیں گے کہا ہاں بھائے حساب دو وہ کہیں گے کس چیز کا کہا جو تمہیں دیا وہ کہیں گے ہمیں دیا ہی کچھ تو حساب کہہ لیتا ہے اب جو یہ سامنے والے چونپڑے میں رہتا ہے اس کا کیا حساب تو وہ کہیں گے ہم کچھ چیز کا حساب دیتا ہے پیسہ تو اس نے اوروں کو دیا ہمیں تو دیا کچھ نہیں تو اللہ وہ آگا فرشتے کہیں گے یا اللہ وہ تو الٹا ہمیں کہہ رہے ہیں کہ حساب کس بات تو اللہ کہیں گے بلاو ان کو تو آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں بھائی میرے بندو کیا بات وہ کہیں گے یا اللہ یہ تیری فریج سے کہہ رہے تھے حساب دو تو ہم نے کہا ہمارے پاس تو تھائی کچھ نہیں ہمارا حساب کیا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو میرے بسو مجھے خوب بتا تھا میں نے تمہیں کچھ نہیں دیا تو سنو میں نے تمہیں اس لیے نہیں دیا تھا میری نظروں میں چھوٹے لوگ تھے میں نے اس لیے نہیں دیا تھا کہ میں تمہیں آج دینا چاہتا تھا جاؤ مالداروں سے پانچ سو سال پیلے جنت میں چلے جاؤ تمہارا کوئی حساب نہیں ہے تمہارا کوئی حساب نہیں ہے تو میرے بھائیوں وقیر آدمی کو تو جنت بنانا بہت آسان ہے بہت آسان ہے حساب ہی کوئی تو اللہ سالہ تو راضی کرنا ہے بہت بڑا پچھنا ہے میں بزارش کرتا ہوں کہ آپ سارے آج اللہ کے راستے میں نکلو چاہتر مہینے چالیس دن کے لیے اور ایک آج سارا مجمع توبہ کر کے واپس جاؤ کہ آج تک ہم پہلے جو اپنی مرضی کی زندگی گزارتے رہے وہ یا اللہ آج اب کے بعد نہیں گزاریں گے آج کے بعد ہم تیری اور تیرے محبوب والی پسند والی زندگی گزاریں گے پشلی پر ہماری توبہ ہمیں معاف فرما و جب کوئی مسلمان دل سے کہتا ہے یا اللہ میری توبہ تو اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم اگر اس کے اتنے گناہوں کے زمین سے لے کر آتوان کی چھت کو چلے گئے ہوں تو اللہ سارے ایک بول پہ معاف کرتے تھا تو دیت کرتے ہو توبہ کرنے کی دیت کرتے ہو بھائی تو سارا مجمعہ کہو یا اللہ میری توبہ ایک دفعہ پھر سارے کہو ایک دفعہ پھر کہہ دو اگر آپ نے دل سے کہا ہے تو اللہ کے فضل سے آپ کے سارے معاف ہو گئے سارے معاف ہو گئے اور انشاءاللہ آپ ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں کے پیٹسیں کرتا ہے ہاں کسی کا حقپارہ ہے وہ معاف نہیں ہوا گناہ معاف ہو گیا ہے گناہ معاف ہو گیا ہے گناہ معاف ہو گیا ہے حق اس کو ادا کرو گے تو معاملہ صاف ہو جائے گا اور اگر تم نمز دے سکے نا اور تم کرنے کی کوشش کرتے رہے لیکن دے نہ سکے تو انشاءاللہ قیامت کے جنہ اللہ اپنی طرف سے تمہیں تمہیں فارغ کر دے گا اور اللہ تمہارا قرض اپنی طرف سے خود ادا کر دے گا نمازیں نہیں پڑھیں تو علماء سے پوچھ کے قضا نمازیں پڑھتے رہو لیکن کونہ سارا خواب ہو گیا تو بھئی توبہ کر لینا سارے مجمعے اب بھئی ہم نے ساری عمر سے بھی توبہ کرانی ہے اور اپنی توبہ پہ پکا بھی ہونا ہے اور ساری دنیا میں اللہ کا پیغام بھی پہنچانا ہے اب اس کے لئے کون بھائی تیار ہے اپنے محبوب کی زندگی سیکھنے کے لئے اللہ پر یقین توقع سیکھنے کے لئے اور اللہ کے دین کو دنیا میں آف کرنے کے لئے جو بھائی تیار ہے مپڑے ہو کے نام سکھاؤ ساکر بتاؤ بھائی فرمائے آپ کا بھائی یہ نیت کرو انشاءاللہ آج کے بعد نماز نہیں چھوٹے گی فکی نیت ہے نا سارے بھائیوں جو اس میں مالدار لوگ ہیں ان جسے مدنگ گزارش ہے کہ زکات کا ایک امام سو میں ڈھائی روپے میرے نہیں سو بھی میرے نہیں اللہ نے دین کتنا کریم ہے کہ اس میں کہتا ہے ساڑھے ستانویں اپنیوں پر خرش کر لے بھائی روپے میرے کسی ذریب بندے کو جو اس میں ذمہ دار ہیں ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے عوشہ رکھا ہے تیسوہ حضہ ہے فصل کا سو من کا پاس اللہ نے دی ہے تو پانچ من اس میں ذریب کا ہے سو من کنہ اللہ نے دیا ہے تو اس میں پانچ من ذریب کا ہے اس کے پیسے بنا کر تو غریبوں کو دیران شروع کریں تو جو آپ کی زمینے میں پنجر دیکھ رہا ہوں یہ اللہ کے فضل سے آباد ہو جائے سرسر اللہ کا حق ادا کپنے سے بقایا سفنے پر تک کر دی سحمت جن کے والدہ ان زندہ ہیں وہ ان کی خدمت کر کے ان کی دعا لے رہے ہیں ناراض ہیں تم سے معافی کر دی جن کے مر گئے ہیں وہ ان کے لئے حیثالِ ثباب کریں ان کے لئے قرآن پڑھیں نفل پڑھیں ان کی قبروں پہ جایا کر ہفتے میں ایک دفعہ مہینے میں ایک دفعہ شہ مہینے میں ایک دفعہ سال میں ایک دفعہ جتنی دفعہ ہو سکے جایا کر اس سے قراحت ہو جی چھتا دوشت آپس میں اگر لڑے ہوئے ہو کوئی بھائی کسی سے ناراض ہے تو اس محفل سے ورشتی صلح کرتے ہیں معاف کرنے والا بھی حجر پاتا ہے معافی ماننے والا بھی حجر پاتا ہے اور آپس میں لڑائی کہ نیکیوں کو ایسے ختم کر دیتی ہے جیسے اس طرح بالوں کو ختم کر دیتی ہے بورے علاقے میں پوری کسی کے ساتھ گول چال پانا خاص طور پر اپنے رشتہ داروں میں حکومت کے رشتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹے پہتے ہیں چھوٹے پہتے ہیں جو چھوٹا بنے گا اللہ اس سے اپنے قدر سے پڑھیں گے اپنے قدر سے پڑھیں گے من دوازہ علی اللہ رفاہ اللہ جو اللہ کے لئے چھوٹا بچ جائے گا اللہ اس سے انشاءاللہ اپنے قدر سے پڑھا بنائیں گے آپس میں لڑائی نہ ہو آپس میں جگڑا نہ ہو صورت ستائی کے ساتھ کریں کوئی ہے کوئی آن سے اٹھتی جا کر اس کے کھر چلے جائیں اس کو اپنے قدر اس سے صلح کر لیں اس کے پاؤں پکڑ لیں یہ آپ کو رات کے نوافع سے کی بڑا درجہ اللہ سے اعلانی بڑا آمد بنائیں گے ہر مہینے ماشاءاللہ بہت سے لوگوں نے ناپ دی ہیں تین دن کے چاروں میں نے چلے کے تو آپ ہیں کہ خدمت میں گزارش ہے ہر مہینے تین دن ضرور اللہ کے راستے میں تطریر میں لگایا کرو یہ آپ کو انشاءاللہ ایمانی نفع ہو یہ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ جب ہی سب نے سال کہہ رہا تھا اندر چار مہینے کی نیت کی میں یہ منت کرتا ہوں کہ آپ ہر مہینے تین دن کی نیت کرلو کہ ہر مہینے تین دن تبلیغ میں لگانے آپ کو نفع نظر نہ بھی آئے نہ تو چھپ کر کے جاتے رہو لگاتے رہو لیکن آپ دیکھو گے انشاءاللہ آپ نے سینہ اللہ ملا دنیت کرتے ہو ذرا مجموع آپس میں لڑائی ختم کرتی ہیں اپنی مسجدوں کو آباد کرنا ہے نماز کو اتتا رکھنا ہے زکاة کو ادا کرنا ہے اشر ادا کرنا ہے ماباپ جنتے ہیں اپنے خدمت کر کے جنت کمانے مر گئے ہیں دن کے لئے اصال سباب کرتے ہیں اس کے لئے اپنے دفعات کی گلمتی کا سبب اور پریہ بننا ہے ایک آدمی اپنے جندگی میں ماباپ کا نافرمان ہو گئے تو وہ اللہ کے ہاں لکھا جاتا ہے کہ یہ نافرمان ہے لیکن ماباپ کے بننے کے بعد ان کو سواب پہنچاتا رہتا ہے اس کے لئے دعا کرتا ہے نفر پڑتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا ناف نافرمان ہو سے کارتا ہے فرمان قلداروں میں لگتے ہیں تو یہ سارے راستے اللہ نے ہمیں دیئے ہیں بخشش کے انہیں رب کو راضی کرنے کے سارے بھائی سنیا کو لگا دیں تو درشید درست قرآن ڈاٹ کام آپ کے لئے پیش کرتا ہے